پانزی سکیم کا نام چارلز پانزی نامی شخص کے نام پہ پڑھا جب چارلز پانزی نے 1919 میں 20 ملین ڈالر کا فروڈ کیا ویسے اس طرح کی سکیمز کا وجود کافی پہلے سے ہے لیکن اصل شہرت اس کو چارلز پانزی کی سکیم نے دلوائی 1882 میں اٹلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص جب اچھے روزگار اور اچھے مستقبل کی تلاش میں اٹلی سے امریکہ آیا تو اس کے مطابق اس کی جیب میں صرف ڈائی ڈالر تھے امریکہ میں کامیابی ناملنے کے باعث وہ کینیڈا چلا گیا اور ایک بینک میں اسسسٹنٹ ٹیلر کی نوکری شروع کر دی اور یہیں اس کو رابنگ پیٹر ٹو پی پال کی سکیم کے بارے میں پتا چلا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بینک عام بینکوں سے زیادہ منافع دے رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بینک کے اندر پیسے جمع کروانے لگے لیکن چارلز پونزی اس وقت حیران ہوا جب بینک کے ملیجر نے اس کو بتایا کہ بینک تو سنگین مواشی حالات کا شکار ہے اور وہ لوگوں کو منافع نئے کھلنے والے بینک اکاؤنٹس کے ڈپوزٹ سے ادا کر رہا ہے بینک آخر کار فیل ہو گیا اور بینک کا مالک تمام لوگوں کے پیسے لوٹ کر میکسیکو بھاگ گیا پھر چارلز پونزی نے 1919 میں امریکہ واپس آ کر انٹرنیشنل ریپلائے کوپنز کا کام شروع کیا جب اس نے آئی آر سی کے سسٹم میں لوپ ہولز دیکھا جس سے وہ تاریخ کا ایک ایسا فراڈ شروع کرنے والا تھا جس سے اس کا نام زہتی دنیا تک یاد رکھا جانا تھا انٹرنیشنل ریپلائے کوپن ایک ایسا نظام تھا جس سے کوئی شخص ہے اگر کسی دوسرے ملک میں کسی کو خط لکھتا ہے تو وہ وہ کوپن لے کر اس خط کے اندر ڈال دیا کرتا تھا جس سے خط کا جواب دینے والے کو جوابی خط کے لیے رکم ادا نہیں کرنا پڑتی تھی اس کوپن کو دوسرے ملک میں رکم کے اور تبدیل بھی کروایا جا سکتا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں مہنگائی کی وجہ سے ان کوپنز کی قیمت کافی گر چکی تھی چارل پونزی نے دیکھا کہ اگر ان کوپنز کو اٹلی سے خرید کر امریکہ کے اندر تبدیل کروایا جائے تو چار سو فیصد تک منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے اپنے قریبی لوگوں کو اس چیز کو ایک بزنس موڈل کے طور پر متعارف کروایا اور ان سے انویسٹمنٹ کرنے کا کہا اور ان کو پچاس فیصد تک منافع کا کہا جو کہ بینک کے منافع کے کہیں زیادہ تھا لوگوں نے انویسٹ کیا اور چارل پونزی نے ان کو مقررہ وقت پر تمام رکم واپس کر دی جس سے لوگوں نے دوارہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح آہستہ آہستہ لوگ بینکوں کو چھوڑ کر چارل پونزی کے پاس پیسے ڈپوزٹ کروانے لگے لیکن انویسٹرز اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ چارل پونزی کے لیے ان کوپنز کو مبنگوانا اور اس کو رقم میں تبدیل کروانا ناممکن بن گیا اور پونزی سکین کو چلانے کے لیے نئے آنے والے لوگوں کے انویسمنٹ سے پرانوں کو منافع دینے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ پونزی کے پندرہ ہزار انویسٹرز کی رقم کو کوپنز میں تبدیل کروانے کے لیے پونزی کو اتنے کوپنز کی ضرورت تھی کہ ایک پورا ٹائٹینک جہاز بھر کر لانا پڑنا تھا لوگوں کے انویسمنٹ کے عوض کوپنز کی تداد جو چاہیے تھی وہ تقریباً ایک سو ساٹھ ملین تھی اور مارکیٹ میں صرف ستائیس ہزار کوپنز سرکولیشن میں تھے اب پونزی کا اصل بزنس بری طرح تباہ ہو چکا تھا اور پونزی کے پاس صرف دو حل تھے کہ یا تو وہ بزنس بند کر کے بھاگ جائیں یا نئے آنے والے انویسٹرز کی رقم سے پرانوں کو منافع دیتا رہے اور دعا کرے کہ نئے انویسٹرز آتے رہے جو کہ ناممکن تھا کیونکہ اگر پوری دنیا بھی انویسٹ کر دیتی تو پھر بھی ایک وقت رہا آنا تھا کہ نئے لوگ موجود نہیں ہونے تھے اور یہی ہوا پونزی نے لالچ کی وجہ سے سکیم کو جاری رکھا پرانے انویسٹرز کے منافع کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ نئے ان آنے والے انویسٹرز کی رقم اس کو پورا نہ کر سکی اور اس وجہ سے پونزی کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ پورا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا اور اس طرح پونزی نے صرف ایک سال میں بیس ملین ڈالر کا فروڈ کر کے ایک ایسا کھیل رچا کہ آتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جانا تھا چارلز پونزی نے اپنی آخری زنگی انتہائی غربت میں گزاری اور وہ مرتے وقت آنکھوں سے اندہ اور فالیت کا شکار ہو چکا تھا آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ کس طرح ایک شخص نے لوگوں کو ایک ایسا بزنس موڈل متعارف کروایا جو دیکھنے اور سننے میں تو بہت اچھا لگتا تھا لیکن حقیقی طور پر وہ پریکٹیکل نہیں تھا کس طرح یہ سکیم متاثرین کو اس بات پر یقین دلاتی ہے تو منافع جائز کاروباری سرگرمیوں جیسے مسنوات کی فروغ یا کامیاب سرمایہ داری سے آ رہا ہے اور وہ اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ اصل میں دوسرے سرمایہ کار ہی فانس کا اصل ذریعہ ہیں